بھارتی ہے سینہ کی ادم میں سہس سور اور گورو مائی ویر گاتھا بجے دبس کو جنپد چمولی میں دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا جلہ پنچو عیت میں آئیوجت کارکرم میں سال 1971 کی یدھ میں بھارت کی شاندار بجے پر امر شہید سینکوں کو سردھانجری ارپیت کی گئی ہے سماروہ میں پولیس اور انسیسی کے جبانوں نے امر شہیدوں کو گارڈ آف اونر دے کر سلامی دی اس دوران اپڑ جلہ ادھیکاری ڈاکٹر ابیشیک ترپاٹھی نے کہا کہ دیش کی آنبان اور شان کی رکشہ کے لیے سمرپت سینہ کے زبانوں اور شہیدوں پر راشت کے پرتیق ناغریکوں کو گرب ہے آج کا دن ہم شہیدوں کے ادم میں سہس اور بلیدان کو سمرن کراتے ہوئے دیش سیبہ کے لیے پریرد کرتا ہے چمولی سے سندیب کمار کی ریپوٹ بلیدانی شہیدوں کو اس کا بناتے ہیں بہت روش روش سے بناتے ہیں آج کے اندرس میں ہمارے جو یہاں کے شہید ہوئے جو گیران نائی تھی ان کو ان میں سمانت کیا اور جو ان کے پر جلیتے ہیں ان کے سمانت کیا گیا اور یہاں برپیٹوں کے دوارہ پر دیش پر ہمس کی دستکیاں کی گئے جیسے کہ انواعوں میں جوش کروش ہوتا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے بلیدانی شہیدوں کو اچھا ہوتا ہے جیسے کہ وہ کی دیئے گے بلیدان کو ہم جائے نا جائے انیس سو اکتر نے تقویباً ہمارے بھارتیہ سے انہا کے تینہزار آٹھ سو تالیس چاہان اور چلسو اکتر شہیدوں نے اس میں سے آج کے اکترہ خاندی میں دو سو پچھپن ہیں اور چمونی میں پورٹی نائن ماندب پرانچاس نوک چمونی نے جس میں ایک عمسوا پرسات کو محاویر چکرا بدان کیا گیا تھا اور دو دائکل من ہمارے بھارتی چکرا بدان کیا گیا تھا تو دیکھا جائے تو یہ کیونک پیرتی چکرا اور محاویر چکر بہت کامی ان کو مکتا ہے موسیٰ صاحب سے چمونی رسٹک کافی بڑا یونکان رہا رہا ہے موسیقی